بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو شاہین فورسز اکیڈمی اوار ماتو از ایجوکیٹ پاکستان لف پاکستان ہمارا مقصد اپنے پاکستانی بھائیوں کو آرمی، نیوی اور ائر فورس کے لیے مکمل تیار کرنا ہے تاکہ آپ گھر بیٹھ کر بہا سانی انیشل ٹیسٹ یا آرمی، نیوی، ائر فورس میں جو بھی ٹیسٹ ہیں فیزکس کے حوالے سے تاکہ ان کو آپ اچھی طریقے سے کر سکیں اور آپ وہاں سے کامیاب ہو کے نکلیں تو وقت ضائع کیے بغیر ہم آگے چلتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں مارا پہلا قوشن ہے یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بوت اے اینڈ بی آر او یعنی یہاں پہ او تو نہیں کہیں گے، زیرو کہیں گے جب دونوں اے اور بی جو ہے وہ زیرو ہوں گے مارا نیکس پیشن ہے کہ ایف اے ایکس ایکل ٹو اے ڈاٹ بی then اے ایکس ایز ون تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا آنسر اب کہو گا اے اینڈ بی آر ون، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ دونوں اے اور بی جو ہے ون ہوگے کیوں؟ کہ دیکھیں ایکس جو ہے یہ کب ون ہوگا؟ یہ تب ہی ون ہوگا جب اے کی ویلیو بھی ون ہوگی اور بی کی ویلیو بھی ون ہوگی کیونکہ یہ دونوں آپ اس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ون انٹو ون اس ایکل ٹو ون تو ایکس تب ہی جو ہے ایکس کی ویلیو جو وہ ون آئے گی نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے یہ کس وقت زیرو ہوتی ہے جب بوٹ آف ایٹس انپوٹس آر ون تو دونوں انپوٹس جب ون ون ہوگی تو پھر اس کی جو آؤپوٹ ہے وہ زیرو ہوگی جب ہم کمپیوٹر کی زبان میں بات کرتے ہیں تو انفارمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس وقت انفارمیشن کا مطلب ہمارا پروسسٹ ڈیٹا ہوتا ہے پروسسٹ ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی خوراک مو سے کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں جا کر وہ پروسسٹ ہوتی ہے میدے کے اندر اس پر عمل ہوتا ہے اسی طرح جو بھی ہم ڈیٹا ڈالتے ہیں تو کمپیوٹر کے اندر جا کر وہ پروسسٹ ہوتا ہے اس کے کچھ میننگز نکلتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروسسٹ ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا قویسٹن ہے جو ہمارے خلا میں سیٹلائٹس کمیوری ہوتی ہیں اور زمین کے درمیان جو رابطے کا کنیکشن ہے تو جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو فون پر دیکھیں کہاں سے کہاں بات ہو جاتی ہے تو اس سیٹلائٹ کے تھرو وہ پاس ہو رہی ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تو اس میں سب سے جو ریلائیبل ہے جنہی جس پر ہم بروسہ کر سکتے ہیں اور لگتار ہم اس پر کمیونکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے درمیان میں کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں میں مدد کر رہی ہوتی ہے تو وہ مایکرو ویوز ہیں ٹھیک ہے تو مایکرو ویوز کے ذریعے ہماری آواز چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے تک پہنچ رہی ہوتی ہے ایک سالا کوسچن ہے بیسک آپریشنز پرفارن بائی دا کمپیوٹر آر پہلا جو آپریشن ہے ٹھیک ہے جو بیسک آپریشنز ہے بیسک جو کام ہے کمپیوٹر وہ کیا کرتا ہے وہ دیکھیں اریثمیٹک آپریشنز کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لاجیکل آپریشنز کرتا ہے لاجیکل کیسا ہے arithmetic means کہ جیسے one two three ہم کوئی بھی number سے deal کرتے ہیں دوسرا logic ہے means کہ ہم جب one plus one کرتے ہیں تو computer آپ کو two ہی بتائے گا ٹھیک ہے کبھی وہ four نہیں بتائے گا four into one کریں گے four آئے گا four into five کریں گے twenty آئے گا ٹھیک ہے تو یہ logic ہے وہ logic پہ چلتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد the brain of any computer system is یعنی computer کا جو brain ہے دماغ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سی پی او ٹھیک ہے central processing unit تو جہاں پہ آپ کی information جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے اس پہ process ہوتا ہے اس پہ کام ہوتا ہے which of the following is not processing ان میں کونسی چیز process نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے تو وہ arranging ہے arranging کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ترتیب سے رکھنا ٹھیک ہے تو اس میں جسٹ اب ترتیب سے رکھ رہے ہوتے ہیں کوئی calculation work نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے کوئی چیز process نہیں ہو رہی ہوتی from which of the following we can get information almost about everything تو کونسی ایسی چیز ہے جس سے ہم ہر قسم کی information آپ لے سکتے ہیں تو وہ internet ہے ٹھیک ہے تو internet میں آپ ہر قسم کی information جا ہے وہ آپ کو مل سکتے ہیں آپ access کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں what does the term email stands for email ہم دارمل لفظ use کرتے ہیں تو اس کا اس کا abbreviation کیا ہے اس کا abbreviation ہے electronic mail ٹھیک ہے email کو ہم electronic mail کہتے ہیں آئیسوٹوپس آئیسوٹوپس آئیٹمز آئیٹمز آف سیم ایلیمنٹس ویدھ دیفرنٹ اب آئیسوٹوپس کیا چیز ہوتی ہے جن کے سیم ایلیمنٹس ہوتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ آٹامک ماس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے آئیسوٹوپس one of the آئیسوٹوپس آف یورینیم is یعنی آئیسوٹوپس کا جو ایک یورینیم ہے وہ u23892 ہوتا ہے جبکہ number of neutrons in this آئیسوٹوپس ہوتے ہیں تو اس میں number of neutrons کتنے ہوتے ہیں تو number of neutrons جہے وہ کتنے ہیں 146 اس کے بعد دیکھیں which among the following radiations has more penetrating power ان میں سے کون سی جو آپ کہلے radiations ہیں وہ penetrating powers رکھتے ہیں means کہ گھسنے کی power رکھتے ہیں یعنی ایک چیز سے دوسری چیز میں داخل ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ کون سی ہیں alpha particles ٹھیک ہے alpha particles میں یہ ability ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں بہت آنی جو انٹر ہو جاتی ہے what happens to the atomic number of an element which emits one alpha particle یعنی کیا ہوتا ہے کسی بھی elements کا atomic number کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے کہ جب وہ ایک alpha particle کو خارج کرتا ہے تو جب ایک alpha particle خارج کرتا ہے تو وہ ایک number decrease ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چیز نکل جاتی ہے اس میں سے ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہے جیسے دس روپے میں سے ایک روپے لگا جائیں پیچھے نہ رہ جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں the half life of a certain isotope is one day یعنی half life تقریبن ایک isotopes کی one day ہے تو what is quantity of the isotopes after two days دو دن کے بعد کتنی اس کی life رہ جائے گی تو وہ رہ جائے گی one quarter ٹھیک ہے سمجھا کہ one quarter یعنی چوتھ ایسا اس کی life رہ جائے گی اس کے بعد جب uranium یعنی 92 protons eject beta particles یعنی eject یعنی چھوڑتے ہیں نکالتے beta particles کو تو اس میں سے کتنے protons جو ہیں وہ nucleus میں رہ جاتے ہیں تو اس کے nucleus میں پھر رہ جاتے 90 protons ٹھیک ہے کیونکہ دو نکل جاتے release of energy by the sun یعنی سورج سے جو energy آتی ہمیں ملتی ہے تو یہ کس وجہ سے نکل رہی ہوتی ہے تو یہ nuclear fusion کی مدد سے ہوتی ہے نکل fusion کا process اپنے پڑھا ہوگا نہیں تو پڑھ لیں اس کو اچھی طریقے سے تو اس process کی وجہ سے ہمیں جو energy سورج سے ملتی ہے وہ اس process nuclear fusion کی ملتی ہے when a heavy nucleus splits یعنی جب بڑا بھاری nucleus وہ تقسیم ہوتا ہے دو lighter یعنی ہلکے nuclei میں تو اس process میں پھر کیا ہوتا ہے اس process میں ہوتا ہے کہ اس میں جو nuclear energy ہے وہ نکلتی ہے ٹھیک ہے release ہوتی ہے نکل نا the reasons carbon dating works is that carbon dating works وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب جب plants اور animals ٹھیک ہے وہ جب اس میں سے strong carbon 14 جب نکلتی ہے تو تب جو وہ پھر carbon dating جو کام کرتی ہے which of the following quantity is not changed during refraction of light ایک ہوتا reflection اور ایک ہوتا reflection ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو بھی اچھی طریقے سے دیکھ لیں آپ metric books میں بھی ہے FSE کی books میں بھی ہے تو پھر اس کی ساتھ کیا ہوتا ہے تو اس کی quantity پھر کیا ہوتی ہے اس کی frequency ٹھیک ہے کون quantity change نہیں ہوتی اس کی frequency converging mirror converging جس کے light اندر merge کر جائے اس کا radius اگر 20 cm ہو اور real image 30 cm پر mirror سے فاصلے پر رکھا گیا ہو تو اس کا object distance کتنا ہوگا تو یہ formula 1 upon F is equal to 1 upon P plus 1 upon Q اس formula سے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں تو اس فرمولے ضرور دیکھیں کیونکہ فیزکس ویجترین فرمولے ہیں یہ سم ٹائم وہ فرمولے جو وہ پوچھ لیتے an object is placed این ایک object رکھ دیا گیا ہے at the center of curvature of the concave mirror concave mirror آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ concave کے جو curvature ہے اس کے center پر ایک object رکھ دیا گیا ہے اور اس سے بننے والا image ہو جو mirror کے ذریعے سے بنے گا وہ کہاں پہ ہوگا تو وہ جناب ہوگا بلکل curvature کے center پہ بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک object ہے 14 cm اس نے convex mirror کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور اس image 5.8 cm شیشے کے پیچھے رکھ دیا گیا تو اس کی focal length کتنی ہوگی mirror کی تو یہ بھی formula use کریں 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q تو اس میں آپ نے جہاں values use کرنی ہے تو جواب آپ کا نکلا آئے گا minus 9.9 centimeter the index of refraction یعنی ریفریکشن کو index وہ کس چیز پر depend کر رہا ہوتا ہے تو وہ speed of light پر depend کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد which type of image is formed کس قسم کا image بنے گا by convex lens lens سے screen پر یعنی convex lens پر جب بھی آپ کوئی شوال لگتی ہے یا اس پر image بناتے ہیں تو کس قسم کا بنے گا وہ بالکل upright ہوگا اور virtual ہوگا ٹھیک ہے which type of image is produced کس قسم کا image produced ہوگا جب آپ کے پاس converging lens of human eye ہوگا ٹھیک ہے انسانی آنکھ کا converging lens ہے یعنی جس میں merge کرتی ہیں چیز ٹھیک ہے focus ہو جاتی ہے if it views a distance object اگر وہ دور رکھے ہوئے object کو دیکھتا ہے تو پھر کس قسم کا image ہوگا تو وہ image جو آپ کا real ہوگا inverted ہوگا اور diminished ہوگا ٹھیک ہے یعنی بہت چھوٹا بھی ہوگا اس کے بعد image فون بھائی the camera 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 سے image بنتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے وہ real ہوتا ہے inverted ہوتا ہے یعنی alt ہوتا ہے and diminished ہوتا اس کے بعد if array of light in a glass یعنی کسی بھی شیشے سے جب light کی شواء is incident on an air surface at an angle greater than the critical angle یعنی اس angle اگر critical angle سے زیادہ ہے تو the critical angle for a beam of light یعنی کسی beam of light یعنی جو ہم بعض وقت جو لیزر light استعمال کرتے ہیں تو وہ سے ایک beam سی نکلتی ہے تو وہ passing from water into air پانی سے جب air میں جاتی ہے تو 48.8 degree پہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام جو light شوائے ہیں ٹھیک ہے light کی شوائے ہیں وہ with angle of incidence یعنی اس angle of incidence ہے وہ بڑا ہوتا ہے کس سے تو then this angle اگر وہ بڑا ہے تو پھر اس کا angle کیا ہوگا تو اس کا angle totally reflected ہوگا ٹھیک ہے یعنی اگر ایک طرف 45 degree ہے تو دوسری طرف بھی 45 degree بنے گا all about this lecture i hope that everything will be understood for you اور اگر کوئی سمجھ نہیں آئی تو اس کو آپ پڑھیں بیٹرک کی بک سے آپ اس کو دیکھ ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی important questions ہیں اور آخر میں یہی گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ زیادہ سے آپ کے بھائی بھی ٹیسٹ میں اپیئر ہوں دیکھیں آپ جب دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا کبھی دل میں بوز نہ رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کو اپنا مقدر ہی ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی کی ہیلپ کر دیں گے تو اللہ تعالی بھی آپ کو اپنے ٹیسٹ میں ہیلپ کرے گا اور آپ کامیاب ہوں گے تو آخر میں میری ایک گزارش یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سوال جو ویڈیو میں آپ نے نہیں دیکھا اور اگزام میں ایک نیا کوششن آگیا تو میرے موبائل نمبر پر ویڈس ایپ نمبر پر مجھے سینڈ کر دیں تاکہ میں پھر ویڈیو نیکس ویڈیو میں وہ سوال بھی انکلوڈ کر کے آپ پاکستانی بھائیوں تک پہنچ دوں تو آپ کی تھوڑی سی ہیلپ آپ کا چاہے ایک کوششن ہے تو وہ آپ کے بھائیوں کے لئے بہت کام آسکتا ہے ہمارا مقصد ہی صرف اپنے پاکستانی بھائیوں کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے تاکہ آپ دیفنس فورسز کے لئے اچھے تیار ہو کر جائیں تو اپنی بھائیوں کی ہیلپ کریں اللہ انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کرے گا تینک یو اللہ حافظ